ایریکٹائل ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری اگر آپ اس کا شکار ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں اتنی باتیں سننے کو ملیں گی کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے کچھ سچ ہیں کچھ جھوٹ ہیں اور زیادہ تر ایریکٹائل ڈس فنکشن کو مینج کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اسے بہتر کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے لیکن کوئی اسے فکس کرنے کی بات نہیں کرتا ہم آج ایریکٹائل ڈس فنکشن پر بات کریں گے ویاغرہ کا استعمال ایریکٹائل ڈس فنکشن میں کس حد تک مفید ہے پیتھو فیزیالوجی کیا ہے اس مسئلے کی اور کیسے اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے لو ٹیسٹو سٹیرون لیول کو ایریکٹائل ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری کی وجہ بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی میں ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کام ہے تو وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے لیکن سرپرائزنگلی ایسے لوگ موجود ہیں جن میں ہائی ٹیسٹو سٹیرون لیول پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ مردانہ کمزوری کے شکار ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن میں لو ٹیسٹو سٹیرون ہارمون پایا جاتا ہے لیکن وہ مردانہ کمزوری کے شکار نہیں ہیں دیکھیں ٹیسٹو سٹیرون کا کردار مردانہ کمزوری میں ایک حد تک بالکل ہے لیکن اور بہت سی وجوہات ہیں بہت سا ڈیٹا موجود ہے نائٹرک آکسائیڈ یہ مولیکیول ہماری باڈی میں پایا جاتا ہے ہماری باڈی خود اسے نیچرلی بناتی ہے اور کچھ کھانے کی چیزوں میں بھی نائٹرک آکسائیڈ پایا جاتا ہے ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ نائٹرک آکسائیڈ کی باڈی میں کمی ہو جاتی ہے اور کچھ سرڈیز میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ چالیس کی عمر کو پہنچتے ہی آپ کی نائٹرک آکسائیڈ میں کام کرتی ہے آپ کی خون کی نالیوں کو ڈائیلیٹ کرتی ہے ریلیکس کرتی ہے تاکہ خون کا بہاؤ نارمل رہے اکسیجن کا بہاؤ نارمل رہے کیونکہ آکسیجن کی سپلائی ڈائریکلی افیٹ کرتی ہے ہماری باڈی کے فنقشنز کو خون کی نالیوں میں موجود اینڈو تھیلیل سیلز نایٹری آکسائیڈ کو پروڈیوز کرتے ہیں پروڈکشن کرتے ہیں اور اس کا کام ہی آپ کی خون کی نالیوں کو ریلیکس کرنا ہے نہ صرف ایریکٹائل ڈسفنکشن میں بلکہ آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں آپ کے پھپڑوں میں ہارٹ کی طرف ہر جگہ پہ اپنا کام کرتی ہے اور اگر آپ ایزدما کا شکار ہے تو اس کی وجہ بھی نائٹرک آکسائیڈ ہی ہے نائٹرک آکسائیڈ کم ہوتی ہے تو آپ کی باڈی میں کم آکسیجن فلو کرتی ہے اور کم آکسیجن سپلائے کی وجہ سے آپ نارمل فنکشن نہیں کر پاتے انفاکٹ وہ لوگ جو سلیپ اپ نہیں آیا یعنی سوتے وقت سانس اکھڑنے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان میں سے اسی پرسنٹ کے قریب مردانہ کمزوری کا ایریکٹائل ڈسفنکشن کا بھی شکار ہوتے ہیں ایک اور وجہ کارٹیسول ہارمون کا بڑا ہونا ہے یہ سٹریس ہارمون ہے جو سیم پاتھوے پہ کام کرتا ہے جب آپ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کا کارٹیسول ہارمون بڑا ہوتا ہے جو کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کی بھی وجہ بنتا ہے آپ کی باڈی جتنی ریلاکس ہوگی جتنا پیرا سمپثیٹکلی ڈامیننٹ ہوگی جتنی انزائٹی کام ہوگی آپ کی سیکشول لائف اتنی ہی اچھی ہوگی ایریکشن یا پینس کا تناہو ہوتا ہی تب ہے جب آپ کی باڈی ریلاکس ہوتی ہے جب آپ کی انزائٹی کام ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر مرد سو کے اٹھنے کے بعد ایریکشن فیل کرتے ہیں ایریکشن کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کی باڈی سب سے زیادہ ریلاکس ہوتی ہے آپ کی باڈی پیرا سمپثیٹکلی ڈامیننٹ ہوتی ہے نہ کہ سمپثیٹکلی ڈامیننٹ ہوتی ہے نائٹریک آکسائیڈ کا ایک اور کام یہ بھی ہے کہ یہ تیسٹیکیولر سٹیرویڈز بناتی ہے تیسٹو سٹیرون کی پروڈکشن میں ہیلپ کرتی ہے مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اگر کسی میں نائٹریک آکسائیڈ کی کمی ہوگی تو لازمان اس میں تیسٹو سٹیرون کی بھی کمی ہوگی نائٹریک آکسائیڈ لیوٹینائزنگ ہارمون LH کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور یہ ہارمون تیسٹو سٹیرون کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن کی اس بحث میں نائٹریک آکسائیڈ آپ کو ہر جگہ ملے گا یا آپ کی سلیپ سائیکل کو بہتر کرتا ہے قوالیٹی آف سلیپ کو امپرووڈ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسومیا کے شکار لوگ سلیپ اپنیا کے شکار لوگ ایریکٹائل ڈسفنکشن کا بھی شکار ہوتے ہیں نائٹریک آکسائیڈ کا ایک اور کام یہ ہے کہ انسولین سنسٹیویٹی کو بڑھا دیتا ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ جن کے خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ انسولین ریزسٹنٹ ہوتے ہیں بڑا ایزیلی ایریکٹائل ڈسفنکشن کا بھی شکار ہوتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ کے خون میں موجود شگر انڈو تھیلیل سیلز کو تباہ کر دیتی ہے اور انڈو تھیلیل سیلز ہی نائٹریک آکسائیڈ کی پروڈکشن کرتے ہیں انڈو تھیلیل سیلز کے تباہ ہونے سے نائٹریک آکسائیڈ نہیں بن پاتی ہے اور ایریکٹائل ڈسفنکشن کی یہ وجہ بنتا ہے اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ کیسے نائٹریک آکسائیڈ کی پروڈکشن کو بڑھایا جائے اور کیا آپ اسے اپنی باڈی میں نیچرلی بنا سکتے ہیں اس کا جواب بلکل ہاں میں ہے کہ آپ بلکل نائٹریک آکسائیڈ کی پروڈکشن کو نیچرلی بڑھا سکتے ہیں بریدنگ تھرو نوز یا ناک سے سانس لینا پچاس پرسنٹ تک رزیسٹنس کو بڑھا دیتا ہے اور یہ بوسٹ کرتی ہے نیچرلی آپ کی نائٹریک آکسائیڈ کی پروڈکشن کو اس کے ساتھ ساتھ زیادہ آکسیجن آپ کی باڈی میں جاتی ہے اور آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی ہے اس کو اگر آپ اگلے سٹیپ کے ساتھ ملا کے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے وہ ہے ریگولر ایکسرسائیز دیکھیں ایکسرسائیز آپ کے اینڈو تھیلیل سیلز کو ایمپروف کرتی ہے اینڈو تھیلیل سیلز کی ہم نے بات کی پیچھے کہ وہ پروڈکشن کرتے ہیں نائٹریک آکسائیڈ کی بوسٹ آپ ملے گا آپ کو نائٹریک آکسائیڈ کی پروڈکشن میں اور ایونچلی آپ کو ایریکٹرال ڈسفنکشن بہتر ہوگا نمبر تین پہ ہے نائٹریک ریچ فوڈز کا کھانا مطبع ایسی چیز ہے کھانا جن میں نائٹریکس پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کی نیچرلی نائٹریک آکسائیڈ کی پروڈکشن کو ایمپروف کرتے ہیں ان میں شامل ہے چکندر، شلجم، مولی، کیبیج، پالک ان میں نائٹریکس کی مقدار زیادہ بائی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ آوائیڈ کر رہے ہیں شکر کو، ایلکوہول کو کہ یہ دونوں چیزیں انفلمیشن پیدا کرتی ہیں آپ کے انڈو تھیلیل لائننگ کو تباہ کرتی ہیں اور ایونچلی آپ کے نائٹریک آکسائیڈ کی پروڈکشن کو ڈس بیلنس کرتی ہیں کوالیٹی آف سلیپ نیند کے میار پہ دہان دیں انزائیٹی سے دور ہیں سٹریس کم لیں چینل پہ آنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ